ہم بھی پروگرام پر ہم اکتھے رہتے ہیں میں نے دیکھا کہ یہ پرپر رسپیکٹ اور آنر کا خیال ضرور بکھتے ہیں اس سارے پروگرام کے لیے بھی اور اس اتنے اچھے پروگرام کے لیے آپ کو میں مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں کہ اتنا اچھا پروگرام ارگنائز ہوا اور جو آپ قسمس کی خوشیاں سیلیفیر کر رہے ہیں جو قسمس کی خوشیوں کو منا رہے ہیں وہ ہمیں اس چیز کا درست دیتی ہیں کہ ہم محبت رکھیں ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں ہم ایک دوسرے کی کیئر کریں اور یہی ہمیں سٹینلٹی سکھاتی ہے یہی ہمیں مسیح نے سکھایا کہ ہم ایک دوسرے کی عزت کریں ایک دوسرے کو رسپیکٹ کریں اور ایک دوسرے سے محبت کریں اور میں وکم ساتھ کو اس بات کی بھی مبارک بات دیتا ہوں کہ جو نے یہ جو اتنی اچھی یوٹ آرگنیزیشن بنائی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کرسچن کمیلوڈی کے لیے یہ یوٹ جو ہے وہ ایک بہت بڑی بلیسنیس ہے جہاں جہاں ایک پروگرام میں نے ریکھے ہیں وہاں پہ ایک یوٹ اتنی ایکٹیو ہے اور اس طور سے یہ کام کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ کوئی پریشان ہو رہے ہیں یا کوئی سستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں وہ جہاں جہاں میں نے دیکھا ہے وہاں اتنے انرجیٹک ہیں اور ینگ لڑکے ہیں اور اتنی پھرتی سے کام کرتے ہیں کہ دل خوش ہو جاتا ہے دل کرتا ہے کہ ان کو سلام کیا جائے جو تس تس گھنٹے بھارہ بھارہ گھنٹے کھڑے ہو کے یوٹی سارم جاندے ہوئے ہیں اور میں وکرم شاہد کو اس یوٹ کے آرگنائز کرنے پہ بھی ببارک بات دیتا ہوں کہ آپ بہت اچھا یہ کام کر رہے ہیں میں نے دیکھا تین چار پروگراموں میں یہ جو اسٹیلیم میں ہوا تھا پاسٹر عمرو فضل ساتھ کا وہاں پہ جو سرسس آپ نے دی ہیں وہ ناجواب تھا اور سب سے بڑی بات یہ تھی ایک دلہ دین سے پوچھا یار آپ اتنے لوگوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں اتنے نوجوان اپنا ٹائم سرف کرتے ہیں تو آپ ان سے پیسے نہیں لیتے ہیں تو انہوں نے گھر نہیں ساتھ ہم تو خدا کے لیے کام کرتے ہیں خدا نے ہمیں مفت دیا ہے اور ہم آگے مفت ہی دے رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کرسیس کے لیے بڑی بلیسنگ ہے جو آپ سرفسس دی رہے ہیں اس کے لیے کرسیسن کمیونٹی آپ کی مشکور بھی ہے اور آپ کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور جو کرسیس کی خوشیاں ہیں اس میں آپ دوسروں کو بھی ضرور شامل کیجئے گا وہ لوگ جو شاید اس طرح اس خوشی میں شامل نہیں ہو سکتے ان کی خوشیوں کو دبالہ کرنے کے لیے بھی اپنی سرفسس جس طرح کی بھی ہیں وہ ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ ہم اس یسو مسیح کے نام کو جو ہمارا منچی ہے جو ہمارا نچات دیندہ ہے اس کے نام کو عزت اور جلال دیندہ سبا فنسل میرے طرف سے آپ سب کو کرسیمس گبارک بارے سبا فنسل